اسلام علیکم میں ہوں تنویر اسخر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل تنویر بھائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں رییکشن چینلز کے بارے میں کہ رییکشن چینلز کیا ہوتے ہیں کیا رییکشن چینل مونیٹائز ہوتا ہے کس طرح کی ویڈیوز کی اوپر رییکشن دینا چاہیے ویڈیو ایڈیٹنگ ویڈیو ریکارڈنگ یہ ساری چیزیں کیسے کرنی چاہیے کیا یہ چینلز گرو ہوتے ہیں ساری چینلز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم شامل کرنے والے ہیں تو بینا ٹائم ویس کیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یا رییکشن چینل یا رییکشن ویڈیو ہوتا کیا ہے اب آپ کو آسان لفظوں میں میں سمجھا دیتا ہوں آپ نے یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ مولانا تارک جمیر صاحب کی ویڈیو ساکر رضا مصطفی صاحب کی ویڈیو یا زاکر نائک صاحب کی ویڈیو یا انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو کو پلے کرتے ہیں ایک سکرین میں اس بندے کی ویڈیو پلے ہے جو بھی عالم ہے یا کسی بھی طرح کی ویڈیو کی اوپر رییکشن ریکارڈ کیا جا سکتا ہے ایک طرف وہ ویڈیو چل رہی ہے اور سائیڈ میں وہ خود بیٹھ کے مطلب یوں دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو اور کمیٹ پاس کیے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ اس ویڈیو کے اوپر رییکشن دے رہے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اس کے مائن میں کیا خیالات آتے ہیں کب ہستا ہے کب روتا ہے کب کوئی بات کرتا ہے مطلب اپنا رییکشن دے رہے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اب سوال نمبر دو کیا ایسا چینل مونیٹائز ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسن مونیٹائز ہوتا ہے اگر یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کی پولیسیز کو فالو کیا جائے نمبر تین اگر دو آزار چوبیس میں رییکشن کا چینل بنایا جائے تو کیا کوئی سکوپ ہے کیا ایسا چینل گروہ ہو سکتا ہے تو بھائی بہت زیادہ سپیڈ سے گروہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل شورٹس کے اکثر جو بڑے چینل ہیں یہ رییکشن چینل ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں شورٹس والے چائنیز کی ادھر ادھر سے ویڈیوز اٹھا کر ڈاؤنلوڈ کر کے ان کے اوپر اپنا رییکشن دیتے ہیں میرے پاس دو تین چینل آئے ہیں بھائی سات ملین سبسکرائبر آٹھ ملین ساڑھے سات ملین سبسکرائبر یہ شورٹس چینلز کی میں بات کر رہا ہوں یہ سارے کیا کر رہے ہیں چائنیز کی ویڈیوز کی اوپر اپنا رییکشن دی رہے ہیں خیر یہ آگے بات کرتے ہیں کہ کس طرح کے چینلز یا کس طرح کی ویڈیوز کی اوپر آپ کو رییکشن دینا چاہیے دیکھیں بھائی آپ نے ہمیشہ رییکشن ان ویڈیوز یا ان چینلز کی ویڈیوز کی اوپر دینا ہے کہ جنہوں نے خود سے پرمیشن دی ہوئی ہے آپ ہماری ویڈیوز کی اوپر رییکشن دیں ہم آپ کو کوئی سٹرائک نہیں دیں گے بہت سارے چینلز نے یہ پرمیشن دی ہوتی ہے اگر آپ ایک نیا چینل سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ یار کس کے چینل کی اوپر رییکشن دوں کس کے چینل کی اوپر رییکشن نہ دوں تو آپ بڑے بڑے رییکشن چینلز کو دیکھ لیں اب آپ ان کے چینل سے اندازہ لگا لیں کہ یار وہ کن چینلز یا کن ویڈیوز کی اوپر رییکشن دے رہے ہیں جن ویڈیوز یا جن چینلز کی ویڈیوز کی اوپر وہ رییکشن دے رہے ہیں آپ بھی ان کے اوپر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو یوٹیوبر ہے وہ جو چینل ہے اس نے پرمیشن دی ہوئی ہے ویسے اس کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کی ویڈیو کی اوپر رییکشن دے رہے ہیں پہلے اس کو ای میل کر کے اس سے پرمیشن لیں لیکن عام طور پر نیو یوٹیوبرز کو بڑے یوٹیوبرز ریپلائے نہیں کرتے ہیں ان کے پاس اور بھی بہت کام ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں بڑے چینلز جو بڑے رییکشن کے چینلز ہیں وہ کن ویڈیوز یا کن چینلز کی ویڈیوز کی اوپر رییکشن دے رہے ہیں آپ بھی ان کی ویڈیوز کی اوپر رییکشن دیں یا تلاوت کی کوئی ایسی ویڈیو جس کو کونٹینڈ آئی ڈی ملا ہوا ہے اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یار اس بندے کو کونٹینڈ آئی ڈی ملا ہوا ہے یعنی بڑا آسان طریقہ ہے آپ نے اس کے چینلز سے کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور ایک رف چینل کے اوپر اپلوڈ کرنی ہے پوری ویڈیو بے شک نہ کریں ایک سے دو منٹ کی ویڈیو اگلے بندے کی آپ ایک رف چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیں اور دیکھیں کہ آپ کو کلیم مل رہا ہے یا نہیں مل رہا اگر تو آپ کو کلیم مل رہا ہے آپ اس ویڈیو کی اوپر ریاکشن ریکارڈ نہ کریں اور اگر آپ کو اگزیمپل کیلئے کوئی ویڈیو نہیں مل رہی تو آپ کے اس بھائی کے اس چینل کی کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیں میری کوئی بھی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ایک رف چینل کی اوپر اپلوڈ کر کے دیکھ لیں آپ کو اوٹومیٹیکلی کلیم مل جائے گا اب یہ کلیم کیوں ملے گا کیونکہ آپ کے بھائی کو الحمدللہ کونٹینٹ آئی ڈی ملا ہوا ہے جس چینل کو کونٹینٹ آئی ڈی ملا ہوتا ہے اس کی ویڈیو کی اوپر اگر آپ ریاکشن دیں گے تو آپ کو کلیم ملے گا تو ایسے چینل کی ویڈیوز کی اوپر ریاکشن نہیں دینا خاص طور پر گانوں کے اوپر نہیں دینا ہے ناتوں کے اوپر نہیں دینا ہے عام طور پر ان لوگوں کو کونٹینٹ آئی ڈی ملا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد ہی اب آگے بات کرتے ہیں کہ کیا سٹرائک آ سکتی ہے ریاکشن ویڈیوز کی اوپر تو ہنڈرڈ پرسنٹ آ سکتی ہے آپ نے ڈسکرپشن کے اندر ڈسکلیمر لکھنا ہے اگر آپ ڈسکلیمر بنا رہے ہیں جس ویڈیو کے اوپر بھی آپ ڈسکلیمر لکھنا ہے اب آپ نے پوچھنا ہے کہ تنویر بھائی ڈسکلیمر کیا ہوتا ہے کیسے لکھتے ہیں دیکھیں کسی بھی بڑے چینل کی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں جیسے انڈین سکھوں کا ایک چینل ہے پنجابی ریلز پنجابی ریلز ریاکشن کا چینل ہے ان کی کوئی ویڈیو پلے کر کے دیکھ لیں ڈسکرپشن میں آپ کو ڈسکلیمر لکھا ہوا ملے گا تو آپ اسی ڈسکلیمر کو کوپی کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر آپ کو بتانا شروع کر دوں گا کہ آپ نے یہ 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 لکھنا ہے تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی ڈسکلیمر آپ نے کہیں سے بھی اٹھا کر لکھ دینا ہے لیکن ڈسکلیمر کے علاوہ آپ نے ڈسکرپشن کے اندر اپنی ڈسکرپشن بھی لکھنی ہے اوپر آپ نے اپنی ڈسکرپشن لکھنی ہے مطلب چار پانچ لائنز کی آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہے اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے کوئی مسئلہ ہے آپ مجھ سے ای میل میں کونٹیکٹ کریں آپ ای میل بھی دے دیں اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دوں گا یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے اب دی آگے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو کیسے ریکارڈ کرنی ہے تاکہ آپ کے چینل کے اوپر ری یوز کونٹینٹ کا مسئلہ نہ آئے اور آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے یاد رکھیں ریکشن چینل کے اوپر سب سے زیادہ جو مسئلے آتے ہیں نمبر ون ری یوز کا مسئلہ آتا ہے نمبر ٹو کلیم کا مسئلہ آتا ہے نمبر تھری کوپی ریڈ کی سٹرائک کا مسئلہ آتا ہے کلیم سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس بندے کی ویڈیو کی اوپر ریکشن نہیں دینا ہے جس کو کونٹینٹ آئی ڈی ملا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر سٹرائک کی بات کی جائے سٹرائک سے بچنے کے لیے ان چینل کی ویڈیو پر ریکشن کبھی بھی نہ دینا جو لوگوں کو سٹرائک دیتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کس طرح سے چینل نکالنا ہے جن کی ویڈیو کے اوپر آپ نے ریکشن دینا ہے تیسرے نمبر پر سب سے امپورٹن چیز ہے ری یوز کونٹینٹ ری یوز کونٹینٹ سے بچنے کے لیے اب آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے کہ آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے غور سے سنیں میری بات کو تو دیکھیں بھائی اگر آپ ری یوز کونٹینٹ سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے چینل کو مونیٹائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں نمبر ون آپ نے جس کی بھی ویڈیو کے اوپر ریکشن دینا ہے مان لیں مولانا تارک جمیل صاحب کی ویڈیو کے اوپر آپ نے ریکشن دینا ہے تو سب سے پہلے فل فریم میں خود سامنے آئیں آپ خود سامنے آئیں تقریباً ایک منٹ تک آپ اپنی ویڈیو ریکارڈ کریں اس میں آپ عوام کو بتائیں کہ آج آپ کس طرح کی یا کس کی ویڈیو کے اوپر ریکشن دینے والے ہیں ایک منٹ تک تقریباً آپ نے فل فریم میں خود سامنے آنا ہے ایک منٹ کے بعد آپ نے ریکشن والی ویڈیو ایک سائیڈ پہ پلے کر دینی ہے اب یہ بڑا فریم جو ہے نا اس میں آپ خود آرہیں چھوٹے فریم میں یہاں پر میڈل میں یا اس سائیڈ پہ آپ نے ریکشن کی ویڈیو چلا دینی ہے آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ فل فریم میں آپ وہ والی ویڈیو چلا دیں جس کے اوپر آپ ریکشن دینے ہیں اور ایک کونے میں چودے کی طرح آپ خود بیٹھ جائیں یہ کام آپ نے سٹارٹ میں نہیں کرنا ہے ہاں آگے چل کے آپ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن سٹارٹ میں آپ نے فل فریم میں خود آنا ہے اور ایک سائیڈ پہ ریکشن والی ویڈیو آپ نے چلا دینی ہے اب آپ نے ریکشن والی ویڈیو یہاں پہ چلا دی مولانا تارک جمیل صاحب کی اب آپ خاموش ہو کے مت بیٹھیں مولانا تارک جمیل صاحب نے کوئی بات کی پندرہ سیکنڈ بیس سیکنڈ اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو روکیں روکے اس کے بارے میں اپنا کمنٹ پاس کریں خود بولیں فیس کے رییکشن بھی دیں اور ویڈیو کو روک کر کمنٹ بھی پاس کریں بیچ بیچ میں بات بھی کریں اگر آپ بلکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے تو ہنڈرڈ پرسن ری یوز کونٹینٹ کا مسئلہ آئے گا اس طرح سے آپ نے بیچ بیچ میں ویڈیو کو روکنا ہے کمنٹ پاس کرنا ہے آپ کی ویڈیو جب ختم ہو جائے رییکشن بھی ویڈیو جب ختم ہو جائے اس کے بعد فل فریم پہ واپس آپ خود سامنے آ جائیں اور دو سے تین منٹ کی ویڈیو لازمی ریکارڈ کریں اس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے اب آپ کے مائن میں سوال آئے گا کہ تنویر بھائی یہ ویڈیو ریکارڈ کیسے کی جاتی ہے یار یقین کریں بہت آسان طریقہ ہے تو یہ ویڈیو آپ نے کیسے ریکارڈ کرنی ہے آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں جو طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ پروفیشنل نہیں ہے لیکن اس سے آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا اور ری یوز کونٹینٹ سے بچ جائیں گے پروفیشنل طریقہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں سٹارٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے جیسے سامنے میرا یہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور یہ مائک لگا ہوا ہے میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ایک کیمرہ آپ کا ایسے ہی ویڈیو ریکارڈ کرے گا جیسے میں کر رہا ہوں سامنے کیمرہ ہے اور یہ مائک ہے یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اب آپ نے سٹیپ ٹو میں کیا کرنا ہے مان لیں آپ کے پاس یہ لیپ ٹوپ ہے ٹھیک ہے لیپ ٹوپ ہے یا موبائل ہے کوئی بھی دوسرا اس کو آپ نے رکھنا ہے یوں سامنے سامنے رکھ کے اس کو آپ نے کرنا ہے اوپن جی اوپن کر کے رییکشن والی ویڈیو آپ نے اس میں پلے کرنی ہے سامنے جو بھی لیپ ٹوپ ہے یا موبائل ہے یا جو بھی چیز ہے اس میں آپ نے اپنی رییکشن والی ویڈیو پلے کرنی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ نے کمنٹ پاس کرنا ہے یہ آپ نے سپیس بار کا بٹن دبایا ویڈیو کو پوز کر دیا ویڈیو کو پوز کیا اور اپنا کمنٹ پاس کیا پھر بیچ میں آپ نے ویڈیو کو دیکھا پھر کمنٹ پاس کرنا ہوا پھر اس کو روکا پھر اپنا کمنٹ پاس کیا تو اس طریقے سے آپ نے ویڈیو کو ریکارڈ کرنا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوڈیو کہاں سے لینی ہے اب چیزوں کو غور سے سمجھیں یہ جو لیپ ٹوپ میں نے سامنے رکھا اس کے اندر جب آپ ویڈیو پلے کریں گے رییکشن والی اس کی ساتھ میں سکرین ریکارڈنگ کرنی ہے جو ویڈیو آپ نے لیپ ٹوپ میں موبائل میں پلے کی ہے جس اوپر آپ رییکشن دینے ہیں اس کی آپ نے سکرین ریکارڈنگ کرنی ہے یہی سکرین ریکارڈنگ آگے آپ کے کام آنے والی ہے اب اس لیپ ٹوپ کے اندر جو ویڈیو چل رہی ہے اس کی اوڈیو آپ نے نہیں لینی ہے آپ نے ویڈیو پلے کی اور ساتھ میں سکرین ریکارڈنگ شروع کر دی اب اس سے فائدہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ آپ کی ویڈیو چل رہی ہے اور ساتھ میں سکرین ریکارڈنگ چل رہی ہے اب یہ جو آپ کا مائک ہے جو آپ کا کولر مائک میں نے یہاں پہ لگایا ہو ہے آپ لگا لیں یا نیچے اس کو کسی بھی جگہ پہ ایڈجسٹ کر کے رکھ لیں کہ آپ کا یہ مائک آپ کی آواز کو بھی ریکارڈ کریں اور آپ کے لیپ ٹوپ کی آواز کو بھی ریکارڈ کریں لیپ ٹوپ کے اندر جو ویڈیو آپ نے پلے کی ہے لیپ ٹوپ ہے یا موبائل ہے یا جو بھی ہے اس کے اندر جو آواز چل رہی ہے جو ویڈیو چل رہی ہے اس کی جو آواز ہے وہ بھی آپ کی اسی مائک میں ریکارڈ ہو آپ کی آواز اور اس ویڈیو کی آواز دونوں اسی مائک میں ریکارڈ ہو تاکہ آپ کو ویڈیو ایڈٹ کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے جب آپ کی ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے تو اب یہ جو سکرین ریکارڈنگ والی ویڈیو ہے جو آپ نے لیپ ٹوپ میں سکرین ریکارڈنگ کی ہے اس کو آپ لے کے آئے اپنے کمپیوٹر میں یا پھر اپنے موبائل میں جہاں پر آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے یہاں پر لے کر آئیں آواز آپ نے اس لیپ ٹوپ والی نہیں لینی ہے جو اس میں ویڈیو چل رہی ہے وہ آواز نہیں لینی ہے آپ نے آواز لینی ہے اپنے مائک والی آپ کی اپنی بھی اور اس کی بھی دونوں آوازیں آپ نے لینی ہے اس مائک سے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب جب آپ نے یہاں پر ویڈیو کو پوز کیا ہے روکا ہے اور اپنا کمنٹ پاس کیا ہے تو آپ کی آواز اور اس ویڈیو کی آواز یہ آگے پیچھے نہیں ہوگی ورنہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا آواز کو ایڈجیسٹ کرنا آواز آگے پیچھے ہو جائے گی اس لیے دونوں آوازیں اسی مائک میں ریکارڈ کریں اور پھر یہ سکرین ریکارڈنگ والی ویڈیو جو ہے اس کو اپنے سوفٹر میں لے کے آئیں اور ایڈیٹنگ کریں آواز آپ نے یہاں سے لینی ہے اس مائک والی تو یہ جو طریقہ ہے اس میں دو باتیں آئیں گی نمبر ون آپ کی آواز میں ہلکا پھلکا شور آئے گا اب لازمی بات ہے یہاں پر میں مائک رکھوں گا میری آواز بھی ریکارڈ کر رہے ہیں لیپٹوپ کی آواز بھی ریکارڈ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں شور آئے گا تو یہ شور آنا چاہیے ری یوز کونٹینٹ سے آپ کافی حد تک اس سے بھی بچ جاتے ہیں یہ ہلکا پھلکا جو شور آ رہے ہیں اس شور کو آنے دیں تو اس طریقے سے آپ نے اپنی ساری ویڈیوز کو ریکارڈ کرنا ہے ایڈٹ کرنا ہے اور اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر دینا ہے مان لیں آپ نے ساری ویڈیوز ایسے ہی بنائی ہیں اور پھر بھی آپ کے چینل کے اوپر ری یوز کونٹینٹ کا مسئلہ آ گیا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپیل کی ویڈیو بنانی ہے سامنے آکر ویڈیو بنانی ہے اپیل والی ویڈیو آپ نے سامنے آ کر بنائی اچھے طریقے سے بنائی اور آپ نے یوٹیوب کی ٹیم کو ایکسپلین کیا کہ بھائی میرا جو چینل ہے ایک رییکشن چینل ہے اور میں اس طرح سے رییکشن دیتا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا چینل انشاءاللہ مونیٹائز ہوگا اور اگر پروفیشنل طریقے سے بات کی جائے تو یہ پروفیشنل طریقہ نہیں ہے یہ ری یوز کونٹینٹ سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا پروفیشنل طریقہ کیا ہے جب آپ کا چینل اچھا خاصا گروہ ہو جائے اس کے بعد آپ سینز کریٹ کریں جب آپ نے کمنٹ پاس کرنا ہو آپ بڑی سکرین پہ آ جائیں اور رییکشن والی ویڈیو چھوٹی ہو کے ایک سائیڈ پہ ہو جائے اور جب آپ نے اس کو پلے کرنا ہے تو یہ سامنے آ جائے اور آپ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں تو آپ اس کے لیے او بی ایس یا کوئی بھی سوفٹیر یوز کر سکتے ہیں سینز کریٹ کرنے کے لیے یہ جو پروفیشنل طریقہ ہے اس میں آپ اوریجنل ساؤنڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اگلے بندے کا جس کی ویڈ پروفیشنل طریقہ آپ نے ابھی سے نہیں کرنا ہے ابھی سے کریں گے تو ری یوز کونٹینٹ کا مسئلہ آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے جب آپ کا چینل گروہ ہو جائے ایک لاکھ یا اس سے زیادہ سبسکرائبرز ہو جائیں آپ کا چینل ویریفائیڈ ہو جائے اس کے بعد سینز کریٹ کریں اس کے بعد پروفیشنل طریقے سے رییکشن دیں لیکن سٹارٹ میں یہی جو میں نے آپ کو دیسی طریقہ بتایا ہے یہی آپ کریں تاکہ ری یوز کونٹینٹ آنے سے زیادہ سے زیادہ بچا جا سکے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایسے کیس میں اگر ریوز کونٹینٹ کا مسئلہ آتا ہے تو اپیل کی بہترین سی ویڈیو سامنے آ کر بنا کر یوٹیوب کی ٹیم کو سینڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا اب اس طرح کا چینل بڑی آسانی سے مونیٹائز ہو جاتا ہے ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیوں اور ایسے چینل کو پر ویوز بھی بہت زیادہ آتے ہیں جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں